امام موسیٰ قاضم علیہ السلام سے سوال ہوا اور اس کے بارے میں نگوی صاحب ایک پہلے غلط فہمی دور کر دوں کہ بعض کتابوں میں یہ حدیث مولا بن خنیس سے روایت کی گئی ہے تو ظاہر بھی جو تحقیق نہیں کر سکتے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ مولا بن خنیس تو ساتھویں امام کے زمانے میں نہیں تھا حالانکہ یہ نظر کی غلطی ہے کیونکہ آگے حدیث میں دو دفعہ لفظ آیا ہے یبنا مولا اے مولا کے بیٹے مولا کا کوئی بیٹا ہے اور جب رجال کی کتابوں کی ہم نے ورگردانی کی تو حبیب ابن مولا ایک ایسا نام نظر آتا ہے جس نے امام ششم حفتم اور حشتم تین امامتوں کا زمانہ دیکھا تو یقین یہ حدیث حبیب ابن مولا سے مر بھی ہے گبرائر تو نہیں ہو رہی نا دوستو اس نے میرے مولا سے ملاقات کی زندان میں مسلح پیدے مولا بلا تشویر تصویر پڑھ رہے ہیں سلام کیا مولا ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے جلدی پوچھو اِنَّا بَعْزَ النَّوَاسِ بِ اِحْتَجَّعْ لَيْنَا اَنَّا اِمَامَكُمْ فِيزِيكِ الْحَبْسِي فَاْكَيْفَ يَتَّالِيُوْا عَلَىٰ أَحْوَالِكُمْ وَيَدْفَا عَنْكُمُ الْمَقَارِحْ کہ مولا ناسبی ہمیں احتجاج میں لا جواب کرتے ہیں کہ تمہارا تو امام خود قید میں ہے خود مصیبتوں میں ہے خود شدائد میں ہے تو جو خود کمرے میں بند بیٹھا ہے کہ فَيَدْفَ يَتَّالِيُوْا عَلَىٰ أَحْوَالِكُمْ اسے تمہارے حالات کا پتاں کیسے وَكَيْفَ يَدْفَا عَنْكُمْ الْمَقَارِحْ اور وہ تم سے مصیبتیں کس طرح دفع کرتا ہے اس ایک مسئلے میں ایک سو ایک مسئلے کا حال ہے اگر آپ نے صحیح فیدل پر نقش کر لیا میرے مولا نے مسکنا کے فرمایا یابنم اللہ عَلْبُقَ عَزْيَاكُمْ حَالًا مِنْ اِمَامِكَا وَهُوَ فِي مَحْوَسِ الْبَدَنِ وَمَعُ ذَالِكَ لَيْسَ الْعُضْوَ اَقْرَبَ مِنْ حَاظَا وَلَيْسَ حَاظَا عَبْعَدُ مِنْهُ مِنْ حَاظَا اَمَا تَرَا اِذَا عَزْتِ النَّمَلَةُ بِأَيِّ عَزْوَ مِنْ الْعَازَائِ اَمَرَ الْقَلْبُ مَعْذَا خُدْدَامِهِ يَنْ يَنْفَاهَا وَعَلَمْ أَنَّ الْقَلْبَ عَوَلُ عَزْوِنْ اَيَتْ اَحْرَكُ وَتَحْرَكَتِ الْعَازَاءُ بِحَرَكَتِهِ وَتَبْقَالِ بَقَائِهَا وَآخِرُ عَزْوِنْ مَعْذَا وَالْحَرْكَتَ فَقَذَالِكَ الْإِمَامُ فِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْعَلْوِيَاتِ وَالصَّفْلِيَاتِ وَفِي الظَّاهِرِ اِزْعَلَةُ الْمَقْرُوحِ فِيْلُ الْيَدِ عَوِ الْعَصَابِهِ وَلَاکِنْ هُوَ فِيْلُ سُلْطَانِ الْجَسَدِ حُوَ هُوَ الْقَلْبُ قَذَلْ بَعْرِتَ ذَرَاوْ جَرَاوْ فِي الظَّاهِرِ فِيْلَ الْقُدْسِيَاتِ وَالْمُدَبِّرَاتِ وَلَاکِنَّهُ فِي الْبَاطِلِ بِأَمْرِ سُلْطَانِ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ وَعُجْمَلُ لَكَ الْعَمْرِ اَنَّ اللَّهُ اِخْتَارَنَا لِنَفْسِهِ لَكَوْنِ نَا سَابِقِينَ اَنَا الْخَلْقِ سَبْقًا رُطُبِيًا لَا سَبْقًا وَجُودِيًا مَا قَوْنِ نَا مَوْجُودِيًا بیٹھے ہو جلے گئے 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 ہو جلے گئ سوال کیا تھا مولا آپ کے دشمن احتجاج کرتے ہیں ہمیں لا جواب کرتے ہیں کہ تمہارا امام تو خود کہتو بند میں ہے وہ کمرے میں بند بیٹھا ہے وہ تمہارے حالات کیا دیکھ رہا ہوگا اور اگر دیکھ رہا ہے اسے پتہ بھی ہے کسی طرح تو پھر تمہاری وہ مشکل کچھ آئی کیسے کرتا ہے خود وہ زندان میں ہے دوجہ پہلا جملہ ہی قلم نور سے عرش پہل کھنے کے لائک ہے مولا فرماتے ہیں فرمایا تیرا امام اتنا پابند نہیں جتنا تیرے بدن میں تیرا دل پابند ہے تیرا امام اتنا محبوس نہیں میں نے امام اتنا تیرے امام سے زیادہ زیق میں تنگی میں ہے کیوں وہ تو بدن کے زندان میں ہے جاگنا حلال یو مال یو فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ ہے ایک مقام پر ہے بھی بظاہر بند لیکن اقلیم بدن کا کوئی عزو نہ اس سے قریب ہے کسی عزو کے مقابلے میں نہ کوئی عزو اس سے دور ہے اگر قریب ہیں تو سارے برابر دور ہیں تو سارے برابر اور اس کی مملکت میں ریایہ میں سے جس عزو کو تکلیف مہنچے کوئی عزو درخواست نہیں لکھتا دل کے نام کبھی سار نے درخواست لکھی کہ درد ہے بولو کبھی گردے نے درخواست لکھی کہ پتھری ہو گئی ہے نہیں فرمایا دل اپنی ریایہ کے حالات سے متلاب ہی ہے اور دیکھنا کیا نقمی صاحب اسرین شاہ جی خوبصورت جملہ بولا ہے میرے مورانے فرماتے تو دل جو شہنشاہ ہے اپنے خادموں میں سے کسی خادم سے کہتا ہے میری ریت کو تکلیف ہو رہی ہے ہٹا دے اپنے خادموں میں سے کسی خادم سے کہتا ہے پزا ہاتھ سے انگلی سے کہ ہٹا دو اور فرماتے ہیں ابن مولا یاد رکھ فرمایا پورے بدن میں جل وہ عزو ہے جو سب سے پہلے حرکت میں آتا ہے جب بچے کی تکمیل ہو چکتی ہے شیخہ میں مادر میں تو پہلا عزو جو جنبش کرتا ہے مولا فرماتے ہیں وہ دل ہے وَتَحَرَّقَتِ الْعَازَاؤُ بِحَرْكَتِ اور دل کی حرکت کی وجہ سے اب اس سے زیادہ آسان کر کے منڈی والوں میں تمہیں کیا سمجھا سکتا ہوں ہر عزو حرکت کرتا ہے وَتَبْقَالِ بَقَائِ ہی اور ہر عزو باقی ہے دل کی بقا کی وجہ سے دل جو باقی ہے فرماتے ہیں سات طبق اوپر کے سات طبق نیچے کے درمیان میں امام ایسے ہی ہے جیسے بدن میں دل تو اب جارا سوچنا جب میرے شیعہ سنی دوستو اللہ نے اس چھوٹے سے ملک کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا دل امام ہے بدن کا سلطان ہے بدن کا بادشاہ ہے بدن کا پہلے حرکت میں آتا ہے وَآخِرُ مَنْ يَعْضَوُ الْحَرْقَتُ فرماتے ہیں اور آخری دل ہے جو موت کے وقت حرکت چھوڑتا ہے ایک کے گھر کے مولا فرماتے ہیں آزاؤ پہلے مرتے ہیں دل بعد میں اسی لیے تو ہے لَوْلَمْ يَبْكَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا إِسْنَاوْنَ لَقَانَ آہَدُهُمَ الْحُجَّتَ یاد رکھ ساری خدای مر جائے دو شخص بچ جائیں تو ان میں ایک امام ہوگا کیونکہ خدا نہیں چاہتا بسم اللہ کہ مخلوق کو امام کے بغیر حجت کے بغیر چھوڑے لگے صاحب آگے میرے مولا فرماتے ہیں فرماتے ہیں ظاہر میں تو یہ چونٹی کا ہٹانا کانٹے کا نکال لینا تکلیف کا دور کرنا بظاہر تو ہاتھ کا فعل ہے یا انگلیوں کا فعل ہے یا ناخن کا کام ہے در حقیقت یہ سلطان بدن کا فعل ہے جو دل ہے چپا ہوا ہے توجہو فرماتے ہیں فرماتے ہیں ٹھنڈی آقل والا جاہل بارش برستی دیکھ کر ہوایں چلتی دیکھ کر دریاؤں کی روانی دیکھ کر بچے پیدا ہوتے دیکھ کر رزق بڑھتا دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ فرشتے کر رہے ہیں حالانکہ فرشتے تو آزاں ہیں عمر تو سلطان الہی کا فرشتوں کا کام باباتن سلطان مملکت حدیت کا کام اللہ کے بنائے ہوئے سلطانوں میں سے کسی ایک سلطان کا عمر ہوتا ہے جو فرشتے کر رہے ہیں ویسے بھی منڈی والو آسمان حسن انشاء جی اوپر آرش اوپر فرشتے اوپر اس شبے قدر زمین پہ کیا لینے آتے ہیں ہر عمر لے کے زمین پہ اترتے ہیں کیوں؟ اولیل عمر زمین پہ رہتا ہے کیونکہ سلطان زمین پہ ہے تو اس لئے فرشتے آتے ہیں جواب تلبی اس کی طرف سے جواب تہی ادھر اور گھبرانا بالکل نہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ تُو نے خدا کو کہاں سے پہچانا خدا نے کہا مجھے کیا خبر ہوتی کہ خدا کیا ہے اگر چودہ نہ ہوتے تو جو خدا کو پہچان نہیں سکتا ان کے بغیر تو خدا سے حکام کیسے لے سکتا ہے ان کے بغیر فرمایے یہ سلطان کام رہے اہم ترین بات رہتی ہے نکوی صاحب فرماتے ہیں اجمل اللہ کل عمر اے حبیب ابن مولا میں تمہیں اجمالی طور پر سمجھاتا ہوں کہ یہ سارا کارخانہ تقدیر و تدبیر و تکوین و مشیعت کا نظام کیا ہے یہ کس طرح چل رہا ہے فرمایے اِنَّ اللَّهَ اِخْتَعُ رَلَا لِنَفْسِهِ اللہ نے ہم چودہ کو چن لیا اپنی ذات کی خاطر چنہ کیوں لیکنے نہ سابقین علالخلقے کیونکہ ہم مخلوق سے سابق ہیں آگے فرماتے ہیں سابقن رتبیان لا سابقن وجودیان ماں کونِ لا موجودینا قبل خلق الخلق فرمائے یہ ٹھیک ہے کہ ہم ہر مخلوق سے پہلے تھے لیکن جس سبقت کی وجہ سے چنہ وہ وجودی سبقت نہیں وہ رتبے کی سبقت ہے کیونکہ ہمارا رتبہ پوری مخلوق سے بلند تھا اس نے ہمیں چنہ کیونکہ ہم رتبے میں سابق تھے مخلوق سے وہ کے وجود میں بھی ہم پہلے ہیں لیکن ہمیں اللہ نے چنہ سبقتِ مرتبہ کی وجہ سے اتوجہ یہی عابد شاہ توحید ہے جو آج بیان ہو رہی ہے بندے اور معبود کا فرق بیان ہو رہا ہے حقیقی عقیدہ بیان ہو رہا ہے لکھو ہر بندہ لوح دل پر فرماتے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا اپنی ذات کے لئے چنا فَقَتَا لَنَا لَلْقَاؤُ دِرُ الْعَلِيمِ وَزُّلْ عِزَّتِ الْقَدِي عَمْرَنْ فِي ذَاتِهِ مَعَوْ شَعْرَى کا نافی ہے فرمائے اللہ نے ہم چودہ کے متعلق کچھ فیصلے اپنی ذات میں کیے اس میں اس نے ہمیں شریک نہیں کیا جی یہ دیانت دینی کہ میں نے جو پڑھا مِن نوانا تک پہنچا دیا فرمائے ہم چودہ کے بارے میں اللہ نے کچھ فیصلے کیے بے دل میں اپنے دل میں اپنی ذات میں معاشرہ کا نافی اس میں ہمیں شریک نہیں کیا بس وہ تھا اس کی ذات تھی اس نے فیصلے کیے جب ہمارے بارے میں فیصلے کر چکا سُمَّ شَعْ لِلْخَلْقِ وَعَرَادَ وَقَدَّرَ وَقَضَا وَدَبَّرَ وَعَمْزَا وَتَّلَانَا عَلَىٰ الظَّالِكَ اس کے بعد پھر اللہ نے مخلوق کے بارے میں پہلے مشیعت میں فیصلہ کیا پھر ارادہ کیا پھر تقدیر بنائی پھر قضا جاری کی پھر تدبیر کی پھر فیصلے سادر کرنے لگا اور ہم چودہ کو تمام معاملات میں شریک کیا فرمایا چونٹی ہو یا ہاتھی بشر ہو یا ملک امتی ہو یا نبی غزن فر ہو یا عدم ذرہ ہو یا عرش نور ہو یا جوہر مثال ہو یا طبیعت ازل ہو یا عبد بس اللہ اور چودہ کو شوڑ کر باقی جو ہے سارے معاملات میں ہمیں شریک بھی کیا معاملات ہمارے سپرد کیے نہ کوئی اللہ سے لے سکتا ہے ہمارے بغیر نہ کوئی اللہ تک عمل پہنچا سکتا ہے ہمارے بغیر کسی کا عمل اس تک نہیں پہنچتا ہمارے بغیر کسی پر فیض نہیں ہو سکتا ہمارے بغیر کیونکہ ہر معاملے میں ہم شامل تھے تو جو سر اٹھانا حلالیوں کی طرح سننا اور حلالزاتوں کی طرح فیضات دینا فرماتے ہیں شینا اذا شعا نریدو اذا ارادا نفعلو اذا عمرا وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں وہ ارادہ کرتا ہے ہم کرتے ہیں وہ حکم کرتا ہے ہم انجام دیتے ہیں کسی کے بارے میں جو بھی ہو پہلے ہمارے ارادے مشترکہ ہماری مشیعت ایک پھر عمر اس کا فیل ہمارا کیوں وہ سلطان ہے ہم اس کے عزا ہم سلطان ہیں فرشتے ہمارے عزا اللہ سلطان ہے ہم اس کے عزا ہیں اسی لئے تو وجہ اللہ ہے کوئی ید اللہ ہے بھئی میرے ہاتھ نے چونٹی ہٹائی اللہ کے ہاتھ نے مشکل ہٹائی اللہ سمجھا رہی مجھا نہیں جی جی وہ سلطان ہم اس کے عزا پھر ہم سلطان فرشتے ہمارے عزا لقمی صاحب سوچئے کا ضرور میں اس میں بحث کرنا نہیں چاہ رہا پتہ نہیں کب میرا مولا چاہے گا اور میں بحث کروں گا یہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے ان کے حکم سے فرشتے انجام دے رہے ہیں ذرا علماء سے پوچھنا تو سہی کہ اس سلطان کے لیے یہ چودہ کیا کرتے ہیں کیونکہ جو امور تقوینیہ ہیں وہ تو فرشتے انجام دے رہے ہیں ایک اقام فرشتہ کرتا ہے حکم چودہ کا اور اس بے جسم کے لیے یہ کیا کرتے ہیں یہ بیٹھ کے تنہائی میں سوچنا ضرور اور پھر مجھے حضرین شاہ جی میرے حوصلے کی داد بھی دیجئے گا کہ الحمدللہ جانتا بھی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور پھر دل میں دبائے پھرتا ہوں کیا ہوں یا تو جب میرے مولا کا ظہور ہوگا پھر مولا کا ممبر لگے گا پھر ممبر پہ وہ ہوں گے ان کے قدموں میں کھڑا ہو کے میں بیان کروں گا پھر تو شک نہیں کرو گے کیونکہ پھر خدا کی حجت تاہید اور تردید کے لیے موجود ہوگی اور وہ حجت نہ دربار لگاتی ہے نہ عدالت لگاتی ہے نہ گواہیاں بھگتاتی ہے وہ تو علی منبی ذات الصدور کا مظہر کلی ہے اگر حافظوں کا زنگ نہیں لگ گیا تو میں بتا چکا ہوں تمہیں میرے امام کا تو انداز حکومت یہ ہے کہ نماز کے لیے صفحے درست ہو رہی ہوگی تقبیرہ تلحرام کے لیے بلاتش بھی میرے مولا کے ہاتھ اٹھ چکے ہوں گے اجانک پیچھے مڑ کر کسی صف کے کسی بندے کی طرف اشارہ کر کے کہے گے فضل ابو انہ کا حضر قلب شکہ فینا اللہ اکبر اس کتے کی گردن کاج لو ہم میں شک کر رہا ہے اللہ شک کی آلودگی نہ کرنا پھر ولایت اکسی رہے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے ساکھے پاپوشِ حلی چارس پر زمفر ہو جائے گی مجھنا نہیں جائے گی بس مجھوہ پر آنے پر آنے پر آنے پر آنے پر آنے پر آنے پر ساکھے پاکوشون